دنیا کے جس جس کونے میں محبین حسین ابن علی ان پاکیزہ عبادات میں مصروف عبادت ہیں سب کی جانوال کی حفاظت کے لیے بلندر صالح و آجانلہ حیلیمان علیہ السلام کی حفاظت کے لیے بے اولاد گودوں کی اولاد ندینہ کے لیے یوسف زہرہ امام زمن حجت خدا سلوات اللہ علیہ کے ظہور پرنور کی کعاجین کے لیے امام کی صحت و سلامتی کے لیے ہماری گنہگار مگاہیں زیارت فرزند زہرہ کے قابل ہو جائیں اس دعا کی اس تجابت کے لیے پوری طاقت کے ساتھ بلندر صالح عالم اسلام کی والدستی عالم کفر کی نیستو نعبودی مطبع آل رسول کی حفاظت مقامات مقدسہ کی حفاظت دنیا کے جس جس گونے میں مومنین جشنہ مبارک کی ان پاکیزہ میں فلوں میں مصروف عبادت ہیں سب کی جان و ملکی حفاظت کے لیے خاندان زہرہ بے بلندر سالوات تمام شہدہ ملت جعفریہ کے لیے حاضرین کے مرہومین کے لیے اور بالخصوص آج کے حسانے میں جام حق ہونے والے مومن محمد رزا جعفری صاحب کے دامات محمد علیاس المعروف چاند اللہ انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام نصیب فرمائے جن کی ابھی تدفین ہو رہی ہے ان کی بلندی دراجات کے لیے ایک مرتبہ سورة الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکنا عبدو ایاکنا استعین اہدنا سراط المستقیم سراط اللذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم وللدالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد اللہ سمد لم يلد ولم يولد ولم يقل لہو کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد اللہ سمد لم يلد ولم يولد ولم يقل لہو کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد اللہ سمد لم يلد ولم يولد ولم يقل لہو کفواً احد اللہم اغفر للمومنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللحیاء منہم والأموات تعبی اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا على کل شئی قدیر برحمتکا یا رحم الراحمین آپ سب کے مرغومین اور شہادہ اور محمد الیاس کی بلندی دراجات اور منازل قبر کی آسانی کے لیے اللہ اس خاندان کو صبر عطا فرمائے اور مرغوم کے بچوں کی زندگی دراز فرمائے مومنین کو اور ان کی اولادوں کو حوادثات زمانہ سے معافوز فرمائے ان ساری دعاوں کی قبولیت کے لیے پوری طاقت کے ساتھ خانواد زہرہ پہ بلندر صلاوات ماشاء اللہ لولا قوة اللہ باللہ العلی الحظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والنار للمنافقین السلاة والسلام على سیدنا والنبینا والشفیئے قنوبنا و مولانا عبالقاصم محمد والحطیبین الداخرین الماسومین المذلومین المنتجبین الَّذِينَا أَذْهَبَ اللَّهُ وَنُهُمُ رِجْسًا وَطَحْرَا تَدْهِرًا وَرَحْمَتُ اللَّهِ عَلَىٰ أَحْبَابِهِمْ وَشْيَعَتِهِمْ وَمَوَالِيْهِمْ وَمُعِبِيْمَجْمَئِينَ وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ الْأُنِينَ أَمَا بَعْدُهُ فَقَدْ قَالَ الْحَكِيمِ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدُ وَكَوْلُهُ الْحَقِّ وَهُوَ اسْتَقُ الْقَائِلِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ مَرَجَ الْبَحَرَيْنِ يَلْتَكِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَفٌ لَا يَبْغِيَانِ يَخْرَجُوا مِنْهُمَ الْلُؤْلُو وَالْمَرْجَانِ قَالَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيِّ وَعَلَيِّ وَسَلَّمِ اِنَّ الْحُسَيْنَا مِسْبَاحُ الْحُدَى وَالسَّفِينَةُ النَّجَاءُ بُلَدْتَرْ صَلَوَاتِ نَعْرَةِ تَقْبِیر نَعْرَةِ تَقْبِیر نَعْرَةِ تَقْبِیر نَعْرَةِ رِسَالَة نَعْرَةِ حَيْدَرِ حُسَيْنِيَت مِلْكِ بُولَيْ حُسَيْنِيَت اپنی ایمان کا اعلان کریں حُسَيْنِيَت عقیدوں کا اظہار کریں حُسَيْنِيَت نیکیوں کا وعدہ کریں حُسَيْنِيَت سیرت عالِ محمد علیہ السلام پر چلنے کا احد کریں پوری طاقت سے جواب دیں حُسَيْنِيَت قرآن اور عالِ بیس سے محبت کے دم بھریں پوری جرہ سے جواب دیں حُسَيْنِيَت يَزِيْنِيَت 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 بُلَدْتَرْ سَالَوَات میرے ساتھ قابل اعترام بزرگو عزیزو دوستو آج کا دن کسی تعارف کا محتاج نہیں اللہ کی خاص عطا رب کی پکی ذنعمت اور رب کا ہمشیوں پر خاص احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں حسین جیسا حادی عطا فرما یہ لطف پروردگار ہے یہ رحمتِ الٰہی ہے ابیاء مولانا قبلہ سے سن رہے تھے کہ نبی کہتے ہیں کہ اللہ جب کسی کے ساتھ بلائی کرنا چاہتا ہے تو اسے کوٹھی کار رکبہ جہداز پیسہ دولت نہیں دیتا اِذَا عَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِ خِیرَانَ جب اللہ ہم اسی بندے کے لیے بلائی و خیر چاہتا ہے جَعَلَا فِي قَلْبِهِ مَحَبَّةَ الْحُسَيْنَ تو اللہ اس کے کلیجے میں حسین کی محبت کو ڈاک دے گا میری گل سمجھانے دیتی میرے دوستو بزرگو یہ اللہ کی عطا ہے اللہ نے ہمیں چنا ہے محبت حسین کے لیے اگر نہ دیکھ لیجئے دنیا سرگردان پھر رہی ہے نہ حق کا پتہ نہ حق کا نیت کا نہ دین کا پتہ نہ دینیات کا نہ اسلام کا پتہ نہ اسلامیات کا نہ قرآن کا پتہ نہ قرآن آلوں کا یہ خدا کا لطف ہے شیانِ حیدرِ قرار تم پر کہ اللہ نے تمہیں اس گھرانے کی محبت عطا کی ہے جس گھر جیسا کہنات میں کوئی اور گھر موجود نہیں علی ولی سے لے کر مہدی دوران تک میری گل سمجھانے ہوئی ہے علی ولی سے لے کر مہدی دوران تک تیرے جتنے حادی اللہ نے تمہیں عطا کیے میں اکثر کہا کرتا ہوں مجھے ضرورت نہیں کہ میں کسی کے حادی پہ بحث کروں لیکن یہ مسلمات میں سے ہے جتنے لوگوں کے حادی اتنے ہی لوگوں کے نظریے اتنے ہی لوگوں کے راستے اتنے ہی لوگوں کے طریقے یہ واحد مکتب احل البیت ہے جس کے حادی بارہ ہیں مگر عقیدہ ایک ہے حادی بارہ ہیں مگر راستہ ایک ہے حادی بارہ ہیں مگر کردار ایک ہے آدھی بارہ ہیں مگر سب کی ولادت واقیدہ ہے آدھی بارہ ہیں مگر سب کا درجہ بلند ہے اور جس کی ولادت ابا سعادت آپ آج منا رہے ہیں یہ کوئی عام شخصیت نہیں جو محمد کے دین کی بقا کی زمانت ہو اسے حسین کہتے ہیں جو نبیوں کی محنتوں کا سمر ہو اسے حسین کہتے ہیں جو نوکہ سنا پہ قرآن پڑھ کے قرآن بچائے اسے حسین کہتے ہیں جو اللہ کے دین کی حفاظت کرے اسے حسین کہتے ہیں جو سر دے کر بھی زندہ بار ہو جائے اسے حسین کہتے ہیں جو جان بچا کر بھاگنے والے یزید کو نہ کامو نہ مراد بنا دے اسے حسین کہتے ہیں جو آدم کی صفت کا وارث ہو اسے حسین کہتے ہیں جو نوکی نبوت کا وارث ہو اسے حسین کہتے ہیں جو ایوب کے صبر کا وارث ہو اسے حسین کہتے ہیں جو یوسف کے حسن کا وارث ہو اسے حسین کہتے ہیں جو ابراہیم کے خلعت کا وارث ہو اسے حسین کہتے ہیں جو موسیٰ کے کلام کا وارث ہو اسے حسین کہتے ہیں جو عیسیٰ کے تقویٰ کا وارث ہو اسے حسین کہتے ہیں اور مومنین سر اٹھانا یہ حق ہے جو محمد کی رسالت اور علی کی ولایت کا وارث بنے اسے حسین کہتے ہیں کوئی میری گل سمجھان دی کئی نہیں ہو کون ہے میرا حسین یاد رکھنا شیعن حیدر قرار لطف پر پردگار کو حسین کہتے ہیں اللہ کی عظیم تنین نحمت کو حسین کہتے ہیں اللہ کے پاکیزہ پھندے کو حسین کہتے ہیں جو راز بندگی سمجھا دے اسے حسین کہتے ہیں جو سجدے میں سر کٹا دے اسے حسین کہتے ہیں اور جو اتنا بلند کردار ہو کہ دنیا بھی اسے دیکھ کر یہ کہتے ہوئے نظر آئے شاہ عزد حسین بادشاہ عزد حسین دین عزد حسین دین ایک بنا عزد حسین سرداد نداد دستر دستر یزید حقا کے بنا الہ الہ عزد حسین جو شاہ بھی ہو اور بادشاہ بھی ہو جو دین بھی ہو اور دین کی پناہ بھی ہو جو سر دے لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے ایسے حق والے کو حسین کہا جا یہ کون حسین ہے جس کے بارے میں ہم زیارتوں میں یہ جملے پڑتے ہیں اشہد انکا کنت نورا فی الاسلا بشامخا والارحام المطاہرہ لم تنجستا الجاہلیہ بے انجازہا ولم تلبستا میں مدلہ مات سیا بہا و میرا حسین میں دواہی دیتا ہو یاد رکھنا مومنین کرام اللہ نبی اور امام کا نور اور نبی اور امام کو ہر سلو میں نہیں رکھتا ہے جو سلو بلند ہوتا ہے اس میں نبی اور امام کے نور کو رکھا جاتا ہے جو گود پاکیزہ ہوتی ہے ہر باپ نبی کے لیے نہیں ہوتا ہے ہر گود میں اللہ نبی اور امام نہیں بھیجتا ہے اور ہم زیارت میں کیا پڑھتے ہیں اشہاد انہ کا کھنٹا نوراں فی الاسلاح بے شامخا والارحام المتحرہ لم تنجستا الجاہلیہ بے انجازہا ولم تلبستا مم مدلہ مات سیا بہا اے حسین ابن علی میں گواہی دیتا ہوں آپ جن سلو سے آئے ہیں وہ سلو لند ہے جن گودوں میں آئے ہیں وہ پاک اور پاکیزہ ہے زمانہ جہلیت میں آنا اور ہے عرب کے بدووں میں آنا اور ہے عرب کے رہزنوں میں آنا اور ہے عرب کے ڈاکموں کے بدترین معاشرے میں آنکھ کھولنا اور ہے لیکن حسین اب وہ ہیں جو عرب کے بدترین معاشرے میں آ کر بھی نہ آپ نے کبھی جہلیت کا لباس پہنا ہے نہ کبھی نجاست نے آپ کو چھوہا ہے بلکہ میرے اللہ نے آپ کو ایسے پاک رکھا ہے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے اور یہ یاد رکھیے گا یہ اللہ کی عطا ہے تھکے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے مومنین آج خوشی کا دن ہے ٹھیک ہے ایک سانیہ ہو گیا ہے اور ایک جوان عزید جو بڑے ہی نیک دیندار اور محب محبی اہل بیت تھے اور عزدار حسین ابن علی تھے میں کہا کرتا ہوں یہ بھی اس کی خوش نصیبی ہے جانا تو ہر کسی نے جانا ہوتا ہے آج کتنا پیارا دن اسے نصیب ہوا ہے ابھی آپ مولانا سے سن رہے تھے کہ وقت ملادت حسین کے وقت جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا جہنم کی آگ کو تھنڈا کر دیا گیا جنت کی روشنیوں کو دوبالا کر دیا گیا آئیے ذرا اسی جشن میں مرہوم محمد علیہ السلمہ روح چاند کے لیے بھی دعا مانگے دیتے ہیں میرے اللہ ایک حادثے میں یہ مومن چلا گیا ہے اسے حسین کی باہرگاہ میں شمار کرنا اس کی روح کا مزگن وادی سلام کو قرار دینا ان کی قبر کی منازل کو آسان کرنا آج شب قبر کی مشکلات ہوتی ہیں حسین کی ولادت کا صدقہ مشکلات کو حل کرنا ان کی نیکیوں میں اضافہ کرنا ان کی حسنات کو دوبالا کرنا ان کے گناہوں کو ماف کرنا ان کے بچوں کی زندگی دھراز کرنا ان کے پوڑھے والد ہیں ان کو صبر آتا فرمانا اس حسین ابن علی کا صدقہ جس کے صدقے میں تُو نے ملائکہ کی ترک اولا کو ماف کیا ہے تُو نے ملائکہ کی لقشوں کو ماف کیا ہے جس کے صدقے میں تُو ہم گناہگاروں کو ماف کرتا ہے جس کو رسول کے بقول میرے اللہ تُو نے شفیع روز جزا بنایا ہے تُو نے شفیع روز جزا بنایا ہے جس کو تُو نے وارث جنت بنایا ہے جن کے لئے اللہ کا نبی کہا کرتا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنت تھا کتنے میں بیٹھے گئے حسن اور حسین جمانان جنت کے سردار ہیں اور مومنین کرام ذرا سنییں گا اس نوائیت کو پیغمبر فرماتے ہیں جب جنت والوں کو جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا جنت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی میرے اللہ تُو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا جنت کہے گی تُو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اے جنت جب جنتی تیرے اندر آئیں گے میں اللہ تجھے دو رکنوں کے ساتھ زینت عطا کروں گا دو رکنوں کے ساتھ مزین کروں گا میرے اللہ جنتی تو میرے اندر آ رہے ہیں مجھے زینت کا بخشے گا فوراں رب کی آواز آئے گی علیسک الزینتکا بالحسن والحسین اے جنت غور کر میں نے حسنین کو تیرا سردار بنا کر تجھے زینت عطا کر دی اور مومنین یہ جملہ سن رہے جاہیے گا جن کے لیے زینت جنت ہو وہ اور ہوتے ہیں جو اس جنت کے زینت ہو وہ زہرہ کے لال ہوتے ہیں وہ حسنین شریفین ہوتے ہیں یہ عام حسنیاں نہیں ہیں مومنین کے لام اللہ کے نبی جن کے لیے فرماتے تھے دو چار حدیثیں سنا دوں گا سارے متوجہ بیٹھے ہوئے مل کے امام کی ذات پہ ایک بلندر صلوات پڑھ دی جتنی اللہ نے طاقت عطا کی ہے بلندر صلوات محمد و آلِ بارِ دیگر بھی مل کر بلندر صلوات صلی علیہ محمد و آلِ محمد متوجہ بیٹھے ہیں میری باتوں پر جن کے لیے پیغمبر جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت با سعادت ہوئی نا دوستو پیغمبرِ خدا نے اپنی پھوپی جنابِ صفیہ بنتِ عبد المطلب یہ عبد المطلب کی بیپی ہیں حضرتِ ابو طالب و حضرتِ عبداللہ و حضرتِ حمزہ کی بہن ہیں پیغمبر اور مولا علی کی پھوپی ہیں پیغمبر فرماتے ہیں یا امتی علمی علیہ ابنی پھوپی جان میرا بیٹا میری طرف لے آئیے بی بی کہتی ہے یا رسول اللہ انا لمعنظف ہو میں اس کو پاک نہ کر لو میں اس کو غسل نہ دے دو اس وقت پیغمبر کہتے ہیں یا امتی اتنظفی نہ ہو پھوپی تو اسے کیا پاک کرے گی تو اسے کیا غسل دے گی اِنَّ اللَّهَ قَدْ نَزَّفَهُ وَتَحْرَهُ اللہ نے میرے حسین کو پاک اور پاکیزہ پیدا کیا اللہ نے یا علیہ علیہ اللہ نے میرے حسین کو طیب و طاہر پیدا کیا ہے پاک اور پاکیزہ پیدا کیا ہے اللہ نے میرے حسین کو عرفہ و احلا پیدا کیا ہے اور مومنینِ کرام یہ قوم حسین ہے ذرا دو چار حدیثیں سنتے جائیے گا پیغمبر فرماتے تھے الحسن و الحسین من اسام الجنہ لم یقون فی الدنیا حسن و حسین تو جنت کے دو نام ہیں زہرہ کے بیٹوں سے پہلے قینات میں نہ کوئی حسن موجود تھا نہ کوئی حسین موجود تھا قینات میں پہلا حسن زہرہ کا بیٹا ہے پہلا حسین زہرہ کا لال ہے پھر میرے پیغمبر فرماتے تھے الحسن و الحسین تھا کتنے میں بیٹھے بھئی دو چار اور حدیث سنا دوں میں آپ کا وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا میں قلام مصطفیٰ سے حسین سنانا چاہتا ہوں پھر فرمایا میرے پیغمبر نے الحسن و الحسین رحانتی فی الجنہ لوگو حسن و حسین جنت کے دو خوشبودار پھول ہیں مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کیوں رسول کبھی حسن اور حسین کے کبھی ماتے کو چونتے تھے کبھی لبھوں کو چونتے تھے کبھی پہشانی کو چونتے تھے اور اس لیے شید چونتے تھے کہ جب بھی میرے محمد کو جنت کی خوشبود کی طلب ہوتی تھی حسنین کا بوسہ لے کر جنت کی خوشبود محسوس یا علی یا علی میری گرس سمجھا دی پھر میرے دوستوں حسن کو پھر میرے پیغمبر نے تعارف کرایا الحسن و الحسین ابنائی امامان کاما او قعدا لوگو حسن حسین میرے بیٹے ہیں توجہ رکھئے گا مومنین لفظوں پر حسن و حسین میرے بیٹے ہیں کانکا بیٹے میرے ہیں امام بیٹے ہیں کاما او قعدا یہ جنگ لڑے تب بھی امام ہیں یہ صلح کریں تب بھی امام ہیں اور مومنین ذرا غور کیجئے گا آج کے متعصف ملہ کو چودہ سو سال پہلے میرے رسول نے پیغام سنا دیا تھا جو آج ٹی وی ٹاکوں پر بیٹھ کے کہتا ہے جناب یہ شیعوں کا عجب عقیدہ ہے یہ حسنین جو نواسہ پیغمبر ہیں ان کو یہ ابن پیغمبر کہتے ہیں میں کہتا ہم اللہ چھوڑ دے بغزِ حسین میں جلنا چھوڑ دے بغزِ آلِ رسول میں جلنا اس لیے کہ حسنین کو ابن پیغمبر ہم نہیں کہتے یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ محمد کی زبان کہتی ہے یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ محمد کا فرمان کہتا ہے اور مومنین ذرا ایک حدیث اور سنتے جائے گا اب رہے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے کتاب کا نام مذرِ کبریہ اس کے اندر یہ حدیث لکھی ہے کہ پیغمبرِ خدا جب علی کو پاس بلاتے علی کا ماں تھا چمتے علی کے فضائل کو پڑھتے تو ان لفظوں میں پڑھتے سنامہ مولا علی نے فضائل پیغمبر فرماتے تھے یا علی تیری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے مجھ محمد کو تیرے ظلب سے اولاد عطا کی ہے ظلب تیرا ہے اولاد میرے اللہ نے تیرے ظلب سے یہ لفظ سمجھئے گا دوستو اللہ نے تیرے ظلب سے مجھ محمد کو اولاد عطا کی ہے اللہ نے تیرے ظلب سے اور یاد رکھنا کب تک جلتا رہے گا قرآن ہم نے نہیں بنایا ہے حدیثیں ہم نے نہیں بنائی ہیں آیتیں ہم نے نہیں بنائی ہیں اگر تھکے نوے بیٹھے تھوڑا قرآن سنا اور بھائی تھکے تنوے بیٹھے تھوڑا قرآن سنا اللہ اس مومن کے دراجات بلند فرمائے اور اللہ منازل قبر آسان فرمائے اور مومنین ذرا یہ سنیے گا آیت مباحلہ قرآن میں ہے یا نہیں سارے بولو یار تھکے بیٹھے بے اچھا بولو قرآن میں آیت مبالہ ہے یا نہیں آیت مبالہ کیا ہے ذرا سننا اپنی سماکوں کو متوجہ رکھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میرا حبیب دلیل آنے کے بعد اگر پھر بھی یہ تم سے جھگڑتے ہیں ان سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے انہیں مباحلے کی دعوت دے دو اور کیسے دعوت دو ان کو کہو تم اپنے بیٹے لاؤ تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لائیں گے تم اپنی عورتیں لاؤ ہم اپنے مارد لائیں گے تم اپنے مارد لائیں گے کیا مدینے میں مارد نہ تھے کیا مدینے میں بچے نہ تھے کیا مدینے میں عورتیں نہ تھی لیکن کامیرہ بھی بے شک انہیں کہو کہ تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لائیں گے تم اپنی عورتیں لاؤ ہم اپنی عورتیں لائیں گے تم اپنے مارد لاؤ ہم اپنے مارد لائیں گے پھر کیا کریں گے سم منب دہل پھر ہم مبالا کریں گے مبالا کیا ہوتا ہے جس میں تلوار نہیں چلتی جس میں ہاں تیر نہیں چلتا جس میں نیزہ نہیں چلتا جس میں جنگ نہیں ہوتی وہاں کردار کی جنگ ہوتی ہے جوٹا لانتی بن جاتا ہے سچا رحمتِ الٰہی کا مستحق ہو جاتا ہے کہا میرا عبیب انہیں کہہ دو تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لائیں گے مدینہ بھرا ہوا تھا اصحابِ پیغمبر بھی تھے عزبادِ پیغمبر بھی تھی متقی بھی تھے متقیات بھی تھی مومن بھی تھے مسلمان بھی تھے نمازی بھی تھے روزہ دار بھی تھے آپ گبرائیتنے میں بیٹھے بھائیں اللہ کے گھر کو دیکھنے والے بھی تھے عبادت کرنے والے بھی تھے لیکن کہا نہیں آج جن کو میدانِ مبالا میں لے کر جانا ہے ان کا کم سے کم میار یہ ہو کہ محمد انہیں اپنا بیٹا کہہ سکے محمد انہیں اپنا بیٹا کہہ سکے سکو کی پوپھوٹی زہرہ کے بابا نکلے کس انداز میں نکلے چند سالوں کا حسین ہے جسے گود میں اٹھایا ہے حسن کو انگلی پکڑائی ہے آگے مصطفیٰ ہے پیچھے زہرہ ہے پیچھے مرتضی یا علی یا علی میری گھر سمجھا نہیں پہنے آگے آگے مصطفیٰ ہے گود میں حسین ہے ہاتھ کی انگلی پکڑے حسل ہے میں کہوں گا یا رسول اللہ ایک علی کو پکڑا دیں ایک زہرہ کو دے دیں آپ بزرگ ہیں آواز آئے گی اگر میں ایسا کر دیتا تو یہ ملہ کہتا زہرہ اور علی بچوں کو لے گئے تھے سمالنے والا پیغمبر ہونا شیعوں کے کلام سے نہیں اللہ کے قرآن سے ثابت ہے سعید بن جبیر نام ہے زاکر حسین بن علی ہے آیت اللہ شوستری علی رحمہ نے قاضی نورلہ شوستری علی رحمہ نے اپنی کتاب مجالس المومنین کے اندر اس کو ذکر کیا ہے اور آپ سب سے گزارش کروں گا اس کتاب کو خریدے گھروں میں لے جائے لگ بگ پانچ سو سے سات سو کے درمیان اس کتاب میں علی کے ان شیعوں کا ذکر ہے آلِ بیعت کے ان شیعوں کا ذکر ہے کہ جن کی محنت سے آج تو علی ینبلی اللہ پڑھ رہا ہے جن کی محنت سے آج تو شیعہ بنا بیٹھا ہے تو انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت کا نام ہے سعید ابن جبیر آگ میں سے ایک شخصیت کا نام ہے سعید ابن جبیر گبرائے تھنے بھی بیٹھے بھائی تھوڑا بندے کچھ پریشان بیٹھے ہیں آپ مانچشن میں آئے بیٹھے تھوڑا میرے ساتھ بولیں اور اپنی زبانوں کو حرکت دیں نام کیا ہے سعید ابن جبیر سارے بولو سعید ابن یہ نام یاد رہا تو واقعہ یاد رہے گا سعید ابن پھر بولو اچھا بولو پوری طاقت سے بولو سعید ابن جبیر یہ کون ہے زاکر حسین مدہ حسین مفسر قرآن محدث راوی فقیع مذہب آل محمد اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علیہ جتنی اللہ نے طاقت دی ہے مل کر بلند تر سلام انہوں تب بول سو اچھا تھوڑی توجہ چاہتا ہوں مومنین کے نام یہ سعید ابن جبیر کون ہے ایک مزدور ہے اور مزدوری کرتا ہے ایک دن مزدوری کرتا ہے جو اجرت ملتی ہے اس کی شرینی خریدتا ہے پھر گلیوں میں نکل پڑتا ہے یہ کس دور کی بات کر رہا ہوں حجاج ابن یوسف علیہ لان کا دور دشمن اہلِ بیت خونِ محبینِ آلِ بیت سے اپنے ہاتھوں کو رنگنے والا پرہنہ عقوبت خانوں میں محبینِ آلِ محمد کو رکھنے والا اور خود بدبخت کہتا تھا جس شام میں آلِ محمد کے محب کا خون نہ دیکھوں مجھے چین نہیں آتا ہے امومنینِ کرام ذرا غور کرنا آج تین شابان المعظم ہے چودہ سو چھالیس ہجری ہے شیر شاہ کے اس امام برگاہ میں اس پاکیزہ اور مقدس امام برگاہ میں بیٹھ کر میں پڑھ رہا ہو تم سن رہے ہو ذرا ذہنوں کو لے جانا اس حالت میں آلِ محمد کا ذکر کرنا اور حسنین کا قصیدہ پڑھنا اور ہے حجاج کے دور میں گلیوں میں جا کر حسین کا قصیدہ پڑھنا کتنا مشکل کام ہوگا اور کتنا مشکل لمعہ ہوگا حضرتِ سعید ابن جبیر کیا کرتے توجہو میرے تر ریکھ بھائی ہاں اجرت لیتے ہیں شرینی خریدتے ہیں گلیوں میں نکل پڑتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو اکٹھا کرتے ہیں ان بچوں کو اکٹھا کر کے پھر کہتے ہیں بچوں یہ شرینی لو پہلے نیاز بانٹتے ہیں پھر بچوں کے سامنے بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھ کر کہتا ہے اے بچوں اللہ کا ایک نبی ہے جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے مصطفیٰ کے دو بیٹے ہیں ایک کا نام حسن ابن علی ہے بچے متوجہ ہو گئے ہیں آپ متوجہ نہیں ہوں گے تو دکھ ہوگا اللہ کا ایک نبی ہے جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے مصطفیٰ کے دو بیٹے ہیں ایک کا نام حسن ابن علی ہے ایک کا نام حسن ابن علی ہے یہ کہتا جا رہا ہے بات حجاج کے دربار میں پہنچ گئی حجاج کے جسوسوں نے خبر دی کہ ایک ہے جو علی والا حسین کا محب آل محمد کا محب وہ گلیوں میں نکل پڑتا ہے وہ ننے ننے بچوں کو گمراہ کر رہا ہے کوئی ماں شکایت کرتی ہے کوئی باپ شکایت کرتا ہے کوئی گھر کا بڑا شکایت کرتا ہے ہمارے بچے تو جب گھر آتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں یہ حسنین محمد کے بیٹے ہیں حسن محمد کا بیٹا حسین محمد کا بیٹا یہ بات حجاج سے برداشت نہ ہوئی رسیوں میں گرفتار کر کے رسیوں میں جکڑ کے حضرت سعید کو حجاج لعین ابن لعین ابن لعین کے دربار میں لائے جاتا ہے دربار میں لائے جاتا ہے حضرت سعید ابن جبائر رسیوں میں جکڑا ہوا ہے دیکھو نا میں پڑ رہا ہوں کرسی لگی ہوئی ہے پانی پڑا ہوا ہے ممبر سجا ہوا ہے کتنی خوبصورت روشنی ہے کتنی خوبصورت تزین و آرائش ہے آپ کے مسکراتیں چہرے ہیں یاد رکھنا جب سعید حسین کے فضائل پڑنے گیا تھا رسیوں میں جکڑا ہوا ہے بال پر گندہ ہے سامنے حجاج جیسا لعین ابن لعین ابن لعین ہے اور کہنے لگا سعید میں نے کیا سنا ہے کہ تُو مدینہ کے بچوں کو گمراہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ حسنین محمد کے بیٹے ہیں دوستو ان تین تیک شبان المعظم کی قسم اس بغیزہ ممبر کی قسم اس امام برگاہ کی عظمت کی قسم حسین ابن علی کی عظمت کی قسم مسکرات کر رسیوں میں جکڑا ہوا حسین کا ذاکر کہنے لگا اے حجاج میں خالی کہتا نہیں ہوں میرا عقیدہ ہے یا علی یا علی میری گھر سمجھانے بھی میں خالی کہتا نہیں ہوں میرا عقیدہ ہے اور سیکھ پا ہوا دشمن آل محمد اور سیکھ پا ہوا حسنین کا دشمن کہا کیا تیرے فاس تیرے عقیدے کی کوئی دلیل ہے حضرت مسکرات پڑے فرماتے ہیں ہاں ہے نا اگر تیری مردی ہو تو میں دلیل قرآن سے دیتا ہو اور اگر تیری مردی ہو تو محمد کے فرمان سے دیتا ہو بتا دلیل کہاں سے توں اب حجاج بولنے لگا ہی تھا کہ وہ پہلو میں کھڑے ہوئے وہ بادشاہوں کے ٹکڑوں پہ پلنے والے وہ دین میں گدھداری کرنے والے وہ نسل آل رسول کے دشمن وہ ملنا کہنے لگے حجاج اسے معمولی شخص نہ سمجھنا اس کے پراغندہ بال نہ دیکھنا اس کے پرانے کپڑے نہ دیکھنا ہاں یہ عام شخص نہیں یہ فقیہ مذہب آل محمد ہے یہ مفسر قرآن ہے یہ محدث ہے یہ راوی ہے یہ مدہ آل بیت ہے تو کہا پھر کیا کرو کہا حجاج ہماری بات مانو اس سے چند شرطیں لگاؤ کہ حسنین کا محمد کا بیٹا ہونا قرآن سے ثابت کرے لیکن آیت مبہلا فمنحا جاکا فیئے من بعدی ما جاکا من العلم فقل تالو ندو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفوسنا وانفوسکم سم من ابتہل فنجع اللہ ندلہ حلق قاذبین والی آیت سے نہیں حضرت سعید فرماتے ہیں مجھے تیری یہ شرط قبول ہے کہا میری دوسری شرط ہے حسنین کا ابن پیغمبر ہونا قرآن سے ثابت کر لیکن اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِجُزْحِبَا انکم الرِّسَّ اَحْلَ الْبِجْدِ وَيُتَاحِرَكُمْ تَتْحِرَا والی آیت سے نہیں حضرت فرماتے ہیں میرے یہ شرط بھی قبول ہے تو نہیں یہوں میری ماتوں سے تیری یہ شرط بھی قبول ہے کہ تیسری شرط ہے حسنین کا ابن پیغمبر ہونا یُتْعِمُونَتْ تَعْمَعَلَا حُبَّهِ سورہ دہر کے قصیدے سے بھی ثابت نہ کرنا رسیوں میں جکلا ہوا حسین کا ذاکر مجھ کر آکے کہنے لگا اے حجاج اگر حسنین کا ابن پیغمبر ہونا آیتِ مُبَحْلَا آیتِ تَتْحِير سورہ دہر سے ہٹ کر ثابت کر دوں تو کہتے ہیں عجیب ہی کچھ بندے سوچ دے بیٹھے نعرہ ماروں یا نعرہ سورہ کے ساتھ دل بولا حلیب بولا حلیب بولا سورہ کے ساتھ دل بولا حلیب بولا حلیب بولا یا علی یا علی یا علی مدد کوئی میری غلط سمجھا رہی نہیں ہے حضرت فرماتے ہیں اگر میں ان تینوں آیتوں سے ہٹ کر ثابت کر دوں تو کہہ لگا ثابت کر تو انعام دوں گا نہیں ثابت کرے گا تو گردن کاٹوں گا کیسی ذاکری ہے ایک طرف موت ایک طرف زندگی بیچ میں کھڑا ہے حسین کا ذاکر مومنوں اگر جاگ دے بیٹھے وے تغور کرنا اور یہ ملنگ کو سمجھاتے ہیں ویڈیو جا رہی ہے کہ ہاں یہ شرطیں لگانا ہی اس بات کی دلیل تھی کہ آیت مبالا میں بھی حسنین محمد کے بیٹھے تھے آیت تطہیر میں بھی محمد کے بیٹھے تھے سورہ دہر میں بھی مہاں یا علی یا علی گبرہ تنیوے بیٹھے بھائی متوجہ بیٹھے بھائی گلنا تو گل پوری کھڑا جا حضرت فرماتے ہیں مجھے تیری ساری شرطیں قبول کہا پھر ثابت کر وہ ملنگ کہنے لگے کیسے ثابت کرے گا آیت تطہیر سے بھی پابندی آیت مبالا میں بھی پابندی سورہ دار میں بھی پابندی بتاؤں علی والے کی طاقت کیا ہے فرمانے لگے کھولو سورہ انعام نہیں تھکے بیٹھے ہوئے تھکے بیٹھے ہوئے کھولو سورہ انعام سورہ انعام کھل گئی فرمایا پڑھو اس کی آیت چوراسی پچاسی چھاسی کاری قرآن پڑھنے لگا بعض روایتیں کہتے ہیں حضرت نے خود پڑھی بعض کہتے ہیں نہیں کہا حجاج اپنے کاریوں کو کہو ان آیتوں کو پڑھے جب کاری قرآن پڑھنے لگا توجہو جب کاری قرآن پڑھنے لگا ان لفظوں پہ پہنچا ومن ذریعت دعود وسلمان وآیو ویوسف وموسیٰ وحرون وقضالک نجزل موسنیر وزکریہ ویہیہ وعیسیٰ ویلیاز کہا اے حجاج ذرا ان سے پوچھ تھہر کاری قرآن ذرا ان سے پوچھ یہ جتنے نام ان آیتوں میں میرے اللہ نے بیان کیے ہیں کہ اللہ نہیں کہہ رہا دعود بھی ابراہیم کا بیٹا سلمان بھی ابراہیم کا بیٹا آیوب بھی ابراہیم کا بیٹا یوسف بھی ابراہیم کا بیٹا موسیٰ بھی ابراہیم کا بیٹا حرون بھی ابراہیم کا بیٹا ذکریہ بھی ابراہیم کا بیٹا یعیہ بھی ابراہیم کا بیٹا عیسیٰ بھی ابراہیم کا بیٹا الیاس بھی ابراہیم کا بیٹا کیا یہ نام جتنے ان آیتوں میں اللہ نے ذکر کیے ہیں کہ اللہ نہیں کہہ رہا یہ سارے ابراہیم کے بیٹے ہیں کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو یہ سارے زبانِ قرآن ابراہیم کے بیٹے ہیں آقا پھر پتا ہے ان سارے بیٹوں میں ایک بیٹا وہ بھی ہے جس کا کوئی باپ ہی نہیں نہیں چھکے بیٹے ہو بھئی ایک وہ بھی بیٹا ہے جس کا کوئی باپ ہی نہیں ہے حضرتِ عیسیٰ جن کو اللہ نے بن باپ کے پیدا کیا ہے بغیرِ باپ کے پیدا کیا ہے مریم کو جبریل نے بشارہ دینے کے لیے آ گیا مریم اللہ کہتا ہے تجھے بیٹا دوں گا حیران ہو کر کہتی ہے کیسے بیٹا دے گا میرا اجدیواجی نہیں ہوا ہے میری شادی نہیں ہوئی ہے یہی تو میری قدرت کا کرشمہ ہے یہی تو میری طاقت کا کمال ہے یہی تو میری کارسازی ہے بیٹا ہو گیا مریم کو بیت المقدس سے نکال دیا کہا میرے اللہ میں کدھر جاؤں گی میرے اللہ میں کیا کروں گی یہ مجھ پہ تحمد لگائیں گے آوازِ توحیدہ ہی گھبرا نہیں مریم اسے جھولے میں ڈال کر تو جب کا روزہ رکھ لے گا جب تم پہ تحمد لگے تم بچے کی طرف اشارہ کرنا ادھر آگے کافر کہنے لگے مریم نہ تیرا باپ ایسا تھا نہ تیری ماں ایسی تھی یہ تو نے کیا کیا ہے کہاں سے بچہ لے آئی ہو بی بی نے جھولے کی طرف اشارہ کیا ہم مومنوں جھاگنا اور ذرا گوھر کرنا بی بی نے جھولے کی طرف اشارہ کیا کہنے لگے فلماد سبیہ جھولے میں بچہ ہے یہ کیسے کلام کرے گا تین دن کا ایسا بول پڑا کہنے لگا اوہ لوگو میری ماں پہ تحمد نہ لگا نہ عطانیل کتاب اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے میں نبی بن کے آیا میں رسول بن کے آیا میں صحبے کتاب بن کے آیا لمحہ کو بغیہ میری ماں بطول بھی ہے میری ماں معصومہ بھی ہے میں کہوں گا دنیا والوں ذرا غور کرنا یہ کون ہے حضرت عیسیٰ ہے تین دن کی عمر میں ہاں تین دن کی عمر میں جھولے میں بولا ہے کس قدر بغزِ آلِ بیت میں یہ پل رہے ہیں اگر عیسیٰ تین دن کی عمر میں جھولے میں بول پڑھے تو خوش ہوتے ہیں علی محمد کے ہاتھوں پہ بولے تو ملانہ راز کیوں ہوتا ہے کس قدر بغزِ آلِ بیتے ہیں جتنی اللہ نے طاقت دیا سارے اپنے اپنے ہاتھ بلند کرو سارے ہاتھ بلند کرو پوری طاقت کے ساتھ یک زبان کلِ ایمان نعرہِ حیدری توجہ رہے ہیں میرے لفظوں پر حضرت ورماتے ہیں اے حجاج ان سارے بیٹوں میں ایک عیسیٰ ہے جس کا کوئی باپ نہیں مانتے ہو مانتا ہوں کہ پھر یہ بھی پتا ہے ابراہیم کی پینتیسویں پشت میں عیسیٰ آئے ابراہیم کی پینتیسویں پشت میں عیسیٰ آئے مانتے ہو مانتا ہو چل کے کہتا ہے اس سے کیسے خبر ہوئی کہ حسنین محمد کے بیٹے ہیں کہ عقل کا علاج کر بغیر باپ کے پیدا ہونے والا پینتیسویں پشت میں آ کر ابراہیم کا بیٹا بن گیا ایک پشت کے بعد آنے والے محمد کے بیٹے کیوں نہیں آخری بات آلے پہ دعا یا علی یا علی یا علی آخری بات کہیں نام دو کیا ملا اینام میں سونے کے سکے بولو بھئی میرنل کیا ملا سونے کے سارے بولو کیا ملا سونے کے سکے اگر حضرت سعید ان سونے کے سکوں کو گھر لے جاتا آپ کو اعتراض تھا بولو مجھے کوئی اعتراض ہو سکتا ہے نہیں کسی مفتی مولوی خطیب زاکر وائز بانی کسی مرجے کسی محتید کو کوئی اعتراض تھا ادنا پچھر نہیں بیکھنا ہوئی میرے علے پاس بیکھنا توجہ نہیں تھا سونے کے سکوں کی جھولی بھری دھر نہیں گیا پہلے مجلس پڑھتا تھا گلیوں میں اب بیٹھ گیا دربار کے دروازے پر دربار کے دروازے پر بیٹھا حس بیادر بچوں کو آواز دی بچے دوڑ کے آئے سونے کے سکے بانٹ رہا ہے اور بچے احران ہو کر کہتے ہو چچا سعید پہلے مٹھائی بانٹا تھا آج سونے کے سکے دے رہا ہے مہاجرہ کیا ہے مسکر آکے کہتا ہے بچوں جو پہلے بانٹا تھا وہ میرا مال تھا جو آج بانٹ رہا ہوں یہ میرا مال نہیں آزئی صدقت الحسنین یہ حسنین کا صدقہ ہے جو تمہیں دے رہا لبیت یا حسین 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 نعرہ حیدری اللہ آپ سب تہامی و ناصر خدا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے خدا اس حادثے میں خالق حقیقی سے ملاقات کرنے والے عزیز بھائی نیک دیندار نمازی اور امین آپ حیران ہوں گے میں ابھی مدرسے میں بیٹھا تھا تمام علماء طلباء اس شخص کی امانت کی گواہی نے رہے تھے میرے اللہ اس جمان عزیز محمد علیاس المعروف چاند کے دراجات بلند فرم منازل قبر آسان فرمائے ان کے سارے خاندان کو صبر عطا فرمائے ان کے گھروں پر رحمت نازل فرمائے ان کے مرہومین کی بخشش فرمائے میرے اللہ ان کی روح کا مسکن وادی سلام کو قرار دے ان کی نیکی اور حسنات میں اضافہ فرمائے مرہوم کے کم سند بچوں کی زندگی دراز فرمائے مرہوم کو امام حسین علیہ سلام کے جوار میں جگہ اتا فرمائے امام کے زواروں میں شمار فرمائے امام کے ماتمیوں میں شمار فرمائے امام کے محبوں میں شمار فرمائے الہی ہماری دعائیں اپنی پاک برگاہ میں مستجا فرمائے دام در میں تعمیر و ترقی میں جن جن نے تعامن کیا سب کے تعامن کو قبول فرما سب کے گھروں پہ رحمت نازل فرما ربنا تقبل منہ انکا انت شمیع العلی ورحمت کا یا ارحم الراخم تمام دعاوں کی قبولیت کے لیے باواد غلند سالا وار